بابا جی نے کیا کہا تھا ایسی پکر ایسی آتا ایسی دلتا مجھوٹی ایسا حساس ایسی آسکی اور ایسی قلعانی جس حق تو اپنے گروہ کے فرمجی ہوتی ہے وہ گروہ کی دیا کا پانے کا پورا سکاری باتا پیمیوں اس کو بند گئی بند مدر بہت کتھی سیسے تو سبھی بند جاتے ہیں بند کوئی کوئی بند ہے آپ کو کتھر لوگیں دیئے ایک مات مجھے تھے دو سسو گولے کے لکھت پھائی گروہ کی نام کی بہت مدرانے کی جیٹ کا مہینہ تھا جو پھینے نکالے کے لکھت پیر کے نیچے رہت گئی سسو نے کہا گروہ جی ہم کو تو بھوک لگی کہا جاؤ گاؤں سا روٹی ملک کی دیا کہا ہوجود ایسا روٹی کاؤں دے دیگا کہا ہاں جانا دروانے پر کھڑے ہو کے آماز لگانا گروہ ہمارے بندی چھوڑ گروہ ہمارے بندی چھوڑ ست نام صاحب بندی چھوڑ لیکن سب بتا دیا اگر کوئی پڑھوارتی جیو ہوتا تو ترم پھرسکتا گروہ سے کہ گروہ جی جب آپ بندن مخت کرانے والے ہو تو ہم کو روٹی اور پھیکے بندن کیوں بند ہے لیکن سواتھی لو ہی لاچی کبھی گروہ کی بات کو دھیا نہیں دیتا وہ اچھاک ساتھ میں رہتا گروہ جی کبھ جوک جائے ہم داؤں لگا دیں یہ سواتھی لو ہی لاچی کبھی نہیں دیتا پرماس کی بات کوئی نہیں سکتا تو گیا پھر مانگنے تھا نہیں لگی گروہ جی روز پھوٹسے تھے کربائی کوئی ملا کہا ہو جو کوئی نہیں ملا ایک دن کا واقعہ ہے ایک کربائے پڑھا جو آواز لگائی تو توتہ ایک پھنجلے میں بند تھا جب اس نے کہا گروہ ہمارے بندی چھوڑ گروہ ہمارے بندی چھوڑ سترام صاحب بندی چھوڑ توتے نہ کرے بھائی دھر آؤ کیا گروہ تمہارے بندی چھوڑ گروہ ہمارے بندی چھوڑ کہا ہاں انہوں نے تحسات کر رہا کہا ہمارے گروہ سے میرا سدیسہ کہہ دینا ہم کو لوگوں نے اکارت بے گناہ نرپرات پکڑ کر کے ان پھگڑے میں بند کر دیا ہے میرا بندل کیسے مکت ہوگا اپنے گروہ سے میرا سدیسہ لیکن یہ لوگ اللہ کی بھی نہیں سمجھ پائے کہ توتہ سمجھ رہا ہے بیسوات کر رہا ہے نہ گروہ کو دیکھا ہے کہا ہمارے بندل کی بات سنکر بیسوات کر رہا لیکن سواتھی جیو کبھی نہیں سمجھتا سلام کو جب پہنچے تو گروہ نے کہا بھائی کوئی ملا وہ تو وہی سے دیکھ رہے کہا کوئی ملا کہا سرکار انسان کو نہیں ملا ایک چوتہ پینجلے میں بند تھا اس نے جنوب اٹھا کیا گروہ تمہارے بندی چھوڑ رہے تو ہمارے بندل مچ کا کار پوچھ دینا گروہ نے فورا جلتی ہوتا دی ایک جب جمیل پر لیٹ گئے اور ہمارے بندل کو کھلا دیا لیکن وہ سواتھی لو ملا چیچے لے وہ کہہ رہے گروہ جی بیمار ہو گئے ان کو گسم ارچہ آ گئی ایک چھلا آنکھ میں پانی کا چھتا بھانا دوسرا سکھا کرنے لگا آنکھنے گروہ نے آپ پھولی پھر بھی نہیں پوچھا کہ گروہ جی آپ نے توٹے کیلے کوئی ایفتی بتائی ہے یا تم کو کوئی بیماری گسم ارچہ نہیں پھر مگنے گھا بھی لگے جب دوبارہ اچھکر راؤنڈ اسی دروازے کپڑا پھر آماز لگائی تو توٹے نے کہا رہا ہی دھگاؤ میرا سمیشہ پھر گروہ سے کہا کہا راک چندال کہیں کہا تیرا سمیشہ کا میرا گروہ میں کھا لوگ ہے کلکیا ہو گیا کلکیا جب میں تمہارا سمیشہ کا گروہ جی دھرام سے جب ان پر گر گئے ہاتھ پر پھلا دیے اے کہا گروہ نے چکتی بتا دی ہم کو یہی کرنا چاہیے دیکھیں پریمیوں سنتوں کے ہنکیاں نیرے کے دور ندی کی دوری کچھ نہیں گروہ کے آدھے اور بچھروں کا پالن کرنے والا چائے کھنے موٹھلا جائے لیکن گروہ کی ندر سے کبھی الگ نہیں ہوتا وہاں دوری ندی کی کچھ نہیں کہ اول بچھروں کا پالن آدھے کا پالن اور بچھروں بچھرنا بسراز کرنا یہی بھٹی کر رہا تھی پریمیوں تو تی نے کیا کیا گروہ کے بات مالی جب درست کیا نہیں گیا اول سن کے بات مال رہا اور اس نے کہا ہم کو یہی کرنا چاہیے تو تی نے پیٹھری چھے پہلے اوپر کیے مرنے کی تھی بنا رہی وہ کھانا دینے باری آئی جیسے کھنکی کھولا اے تو کمر گیا ایسے بھگا پھیکا تو تو کھنکا پھر سن گیا یہ ہوتے بندھن گھتے جو گروہ کے آگے سکو کو مانتے ہیں یہاں نیرے کیا دور وہاں نردی کی دوری کچھ نہیں ہوتی ہے آپ کو یہ سب سبتاری لکھنے چاہیے کتنے بار کتنے بچے آپ کے سامنے دور آئے گئے آپ کی جانکاری کے لئے آپ نے سمجھا پچھو جب وہ بھگوان سکر نے کہا ہونی سو اسی میں میں پھر لے کروں گا میرا پھر لے کا سمجھ آ گیا لوگ میری پوجہ بھول گئے سب مارکا ڈھیلسل تیوری کتنے بچھا کچھار میں چلے گئے گردنا کھان کھان کر کے جھوٹ بہیمانی بھول کر کے پتاسک میں نے خرید کے مہرے اعلیٰ تھی لیا جا میں میں سبتار نوڈت کروں گا سوامی جی ماران نے کہا نہیں نہیں ہم کو چھوڑا کو کبھی بچھو پچیس فروری سنوڈنیا سوڈنیا سکھو کاسی کے نسا سمیں گھات پر بابا جی نے ساکیت مہا ایک کر کے بھگوان سکر کو پھوش کر لیا جب سکر ہی پھوش ہو گئی تب تہا یہ کاسی بھسٹو کی گھری ہے آپ بھسٹو کی گھری پر کھڑے ہو کر حیران کر دو کنجو میں کنجو جائے گا اور کنجو میں سنجو آئی گا اور میں بھی مندیروں میں نہیں رہوں گا کندرہ گفہ پاڑوں میں جو مغت مہتماں مالا کھرا رہے میں ان سے کہوں گا مالا گھمانے کا سمیں نہیں دھم چلا گیا سب لوگ اٹھو اور ستی اولانے میں بابا جی گھریوں کا سیوک کرو اور بچوں سے کہتو کہ گاؤں گاؤں سے نہیں جائیں پریمی اور سنکر کے آدھے پر ایک پچھار کیا گیا تھا کہ لوگ جائے گا سکتے تو اس کو ہسی ملا سمجھتے اور بابا جی نے اسی سمیں ایک بھوستوانی کی تھی جو پرانے پریمی انیس سے انیسی کے ہوگے کاسی کے ایک میں رہے ہوگے وہ شاہد بابا جی کی بھوستوانی کو سمجھ رہیں گے کہا کہ آپ کی بار میں نے کسی طرح بھوستوان شکر کو بنا لیا سمجھا مجھا لیا اگر آپ لوگ ساتھا آلے سناچاری سچے ایماندار اور بھکت نہ من پائے تو یہ بھوستوان شکر کسی کی سننے والی نہیں نہ ماننے والے نہ سننے والے اور آپ کو بات نہ دیں شکر کسی کی اس نے بتایا نہیں اسی سمجھ پھوستوانی کی تھی بابا جی نے کہ جاگو جاگو دنیا والو یہ ست یگیانے والا ہے اٹم ڈم 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 یہ مہا دیو کا یہ جبرو بجنے والا ہے مہا سکریاں دنیا بھر کی یہ مٹی سے مہا سکریاں دنیا بھر کی مٹی میں مل جائے گی اور قرور یا دھر بھی ایمانوں کی کب اکل اچھکانے آئے گی ایسا بھی سر بک بھولے کا اتنا نو ہونے والا ہے جاگو جاگو یہ دنیا والو اور ست یگیانے والا ہے مانوں کی کیا پیس چلے گی امبر تک پھٹ جائے گا میں کو بابا جی کی بھرسوانی پچیت پروری سنو نیر سو نیاسی کی کہا بچہ بازم پھٹے گا اُس بھومی جانے جا رہا کیا ہوگا لاسے پڑے گی سریں گی اُٹھانے والے ملیں نیار جمالہ بندلے گا کہنام رات میں دو آجار بانہ میں بابا جی کی بھرسوانی کو پور پرمائنٹ کرکیشن کر دیا یہی بابا جی نے کہا تھا بادر پھڑیں گے اُن دھومی کا نجارہ کیا ہوگا لاسے سرے پڑیں گی اُٹھانے والے مینے نجار جمانہ بدلے گا ایک ایک بچے ماں مرس کا اُس کا سمیں مرس گھری ایسے دونے کی ایسے دھوڑی تو اگر اسے ہو جائے تھا کیا کہا تھا مانوں کی کیا پیز چلے گی امبر تکے تھک جائے گا اُو اُس دھرپی کا اس سارا یاگنے اللہ سو سے پت جائے گا مان سہاری سرابیوں کی جب اکل کھکانے آئے گی او ایسا بھی سڑے دیر امیر سویں روسکتی لے کی نمدیر نہیں ہو سکتی ان دیبانی کا ان کے بچنوں کا لگو ہونے کا سویں موت گھری دیسی تھے باہ جی نے کہا تھا جب یہ گاز نہیں تھی لوگ اپنا آتھیاں نہ دیں گی کہیں گے نیاس اچھا میرے بس کی نہیں روٹی روٹی میرے بس کی نہیں گریبی مہگائی دور کرنا میرے بس کی نہیں ٹیکسوں کی بھروار روکنا میرے بس کا نہیں چھوڑی نکہتی کیا تملابکار میرے بس کا نہیں ارسو جا کھانت بانتی فکری کہ رکوانا میرے بس کا نہیں باہ جی نے کہا تم میں تُرا پرماثت ہوگا تو باہ جی کے پرماثت کو دور میں سکتا اور تھاڑا تھاڑا برس پرچار کر آیا دور نرسی اور آپ نے کو نہیں سوچ پایا رہمی واپرے کبھی ایسا سنو بھی نہیں ہوں گا کہ راج پر کے نام سے جب گولی نکل جاتی پرنام باپ بھی آتا اگر کوئی نہیں نچلائی یا پرنام بتا سکتا کوئی نہیں کہ کوئی وہ کوئی نکل جاتی تھپنام آتا مر گیا پچ گیا کی گھائر ہو گیا لیکن بابا جی نے اپنے پرماثت کا پچھے پہلے دے دیا کہ آگے آنے والے لوگ اس پر سکتا سکتے بھول پر نہ کریں کہ بابا جی کہا جب پرماثت چلے گا تو دین دنیا میں ہی تو کا لاس کا کون سکتا ہوگا آپ کی سکتا کے لیے پہلے دے دیا جبکہ ایسا کوئی کر ہی نہیں سکتا کیا کہا تھا دور نرسی آئے گی دھرہ پر سکتی ملائے گی دور نرسی کا اعلان سرگ بنے گا ہندو ساتھ دور نرسی کا پہلان ہر بچے کو دے گی کام دور نرسی آئے گی مہمینوں کی لات بتائے گی دور نرسی کا سکتے سو بندی گا دیں گے پھر دور نرسی کا اعلان دیس بس گروہ بھارت دے اتنے والے والے سرکر مہم بھروس کی اور آپ کچھ نہیں چھنا سبتا ہے آئے آپ سرکر نہ چھلے پر نام کوئی نہیں بتا سکتا لیکن سمرت گروہ کی پہچان دے گی آپ اوریں کچھ کے مہم تر سکتے تو دیکھو چھوڑا نہ ڈتا سب بائیں تو کوئی کسی کہ ای안�ان بردے کیاوشت پاوڑا نہوں یا جو نام جوانا جائعا داوشت پاوڑا نوں که آنبیئی امیتے میں شئے پاس لگر thats کوئیسیاں نیتا لیجا کا میرا سوائی پاوڑا کوئی کرپایا کھنیت جولی کردے دیشوی وی پاوڑا اللہ یا تروانی بابا جی نے کیا کہا تھا کوئی مستم راتحات مکس سکتے کیونکہ نہ ہو ہر ایک چور نکیت کو گولی مار دینا سنا نہیں ہے اس کو مور کے اس قابو بنا دینا یا سنا رہے یہ کام کسی میں بس کر دی آپ کو این سب اٹھار کر کے لکھنا چاہیئے تھا یہ سب ہی لراغ کے ساتھیں بابا جی نے کیا کہا تھا کسو امیدی کی پانی ہے کل یگو میں شت یگو آئے گا اچھک میں جے گردیو کا جھنہ لہل 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 آئے گا بھارت بھومی کی لچھا لچا ہے بچائی سنتوں نے اور لوگ کے اور پھپر لوگ بنے یہ یمی بتائی سنتوں نے ہوگا ایک خند بھارت یہ پھر سے کب بھی اس گرو کہلائے گا اچھک میں جے گردیو کا جھنہ لہل 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 آئے گا ہاں آجادی کے لکھواری آجادی دیل سمجھ کی بات تک سے بھی تھے لیکن سنتوں کا پھر گام آتما آتما کا ہم سے سرین کا صدار اور آتما کا ہم دھار یہ دونوں کا امسل کمام برس کرواتا ہے اور آپ کی آن جو مانوں کا انسانیت پریت پیار محبت سیوا دیا صدا چاہ پرماتما کی یادگار مامیتی محبو کی دار آج کا کم جو جس کے لئے چار و اچھا ساتھ اٹھارہ مولان انیس سپرسہ دو چھتیس رچائے یہ سب لکھے قابل میں رکھتا ہے لیکن اس کا قرآن تکھائی دیا صدا نموکر برماتما جی نے چار و اچھا لکھے انہوں نے کوئی سیوا ساوان کوئی روپیا مرسا دچھنا کسی سے مانا تھا سری منتھانو پران کی اچنا بیت امیاسن کی انہوں نے کسی سے سیوا ساوان روپیا مرسا دچھنا مانا تھا رات سے تمہارا سیتنا سنت کو سمی جبارہ نے کی انہوں نے کسی سے روپیا مرسا دچھنا مانا تھا یہ سنا میں مارے سارا دیسے جو تھی اور تم دیس کے ناغلی کو تمہارا کوئی توجہ نہیں بانتا ہے سابق دکھا موس جیسے یہ دروپدی کا چیر کھیٹا جارہا کرنگا کیا جارہا اس سمائے بھی اس سمائے مارے مارے بھرندہ بھی سمائے مارے بھرندہ چار کے پاس جارہا چار سب اٹھی تھی لیکن سب بھوگے اندے بہرے بھنکے بھٹ گئے جو تبھی آراد رگاتی تھی ہے کوئی ماتما دھرواتما ہے کوئی ستدھاری ہے کوئی سنورویر جو میری راج کو بچا ہوئی سب سیر سر میچے کیے ہوئی تھی پرمیور یہ کتنا بڑا پراد ہے کوئی نہیں کہنا لیکن پرکت اپنا بیچ کبھی ختم نہیں کرتی ہے اس سمائے بھی کوئی ست کہنے والا تھا آپ نے اپنا سنا ہوگا ماتما بیدر بیدر یہ نے کہا کہا ہے انیاء یہ پاپ پہ کھلک کھپان ہے میں سے میں ایسے انیائی انتھیا چاری رہنا کے راج میں کام نہیں کروں گا بیدر ہی نے اسی بھانی دیا جب تیتا کہا ہے دو پرکتی ہاتھ بنا پرمیور سب مارے گئے ماتما بیدر ہی بچا تھا سب کو پرکت کرنے کی صدا کی آنکھ سے دیکھ رہے ہو انیائے پھر بھی کہنے نہیں پا رہے ہو کانوں سے سن رہے ہو پھر بھی بول نہیں پا رہے ہو اس سے بنا پرادر کیا ہو سکتا ہے اور یہ سلام مہا بھارت میں سب کو سب کو تو اتحاس سب کو سیکھ سرا دیتا ہے جانگاری آپ کو سمیت اور سمیت سے آپ کو جانگاری لے بھی یہ نہیں چھپا پھر بھی اور آن دھرم ساسوں کا کیا آپ مانو رہا کی پید ساتھ کی لگی تکانے اور دھرم دکرا پیسوں میں کھون پسینے کی ایک کمائی اور جاتی دھوگ دلا سو میں جے گردیو آواز لگ رہی اور سب کو حس آ جائے گا اور جک میں جے گردیو کا جھنڈا لہر 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 آئے گا سوامی جی کی پانی ہے اکل یگ میں ست یگ آئے گا اور جک میں جے گردیو کا جھنڈا لہر 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 آئے گا امیر سو ستان میں گھردیو کا مہن پاوت پڑھو اسی دینے سارے بھومی پر دن جلائے سے تین جلائے تک تیرا دکھشی کا اٹھو کوئی مرم آبا جی نے آدھے دیا تھا آج کے بعد اتنے سن ورس آئے یہ سب بھجن ورس سمجھنا اور سن لو بھجن کر کے سب کو نکالا آگے سمیں بہت تھیاں بھارا کوئی بھتہ مرمتہ نہیں کوئی اتھے چمتری نہیں کوئی سیوا فیوا نہیں چکچا بھجن کروں جگہ جگہ آپ جھاکتی مدیانے کھون دو سب لو بھجن کرنے لگو تو آگے آنے والی مسیطوں سے تو اپنا آپ بچا کر سکتے پوٹی تو آپ نے چلایا جگہ جگہ ساموئی سمجھنا دیا پیجن شروع لیکن لو بھی لاشیوں نے دیکھا کہ بابا جی نے ایسا کام دے دیا ہماری ہم دنی کھتا پیجن لو نے اتھے مکری ملانے شروع کی جگہ جگہ بکتا ہے ڈھولانے لگے مجھنا لاؤں سے ملاؤں ہم کو دو سات پڑھنے چاری پڑھنے دکھاؤں یہ اسی سمجھ کوئی سا شروع آ اور آن بھی بہی ساں میں آن سے یہ پوچھ رہا ہوں یہ روپیا پیسہ پار کرے گا پد پار کرے گا کہ آن سب پار کرے گا سبیت پار کرے گی کہ درو پار کرے گا تمہاری یہ سمجھ رہے گا کہ پار کو کرے گا اور جاتا آ رہا ہے سواتھیلو میل آچین کے پار جب وہ خود رکھ سمجھ پائے درو کو تو تم کو کیا درو کے بارے میں سمجھ آگے گی تمہیں یہ سمجھ دار کر کے رکھنا چاہی گی تھا تمہیں کوئی مجھا نہیں کیا اسی سمجھ کی سارا کیا گیا تھا کیا تھا تھا کہ جے بردے اور سمجھ کے ست برد اور سمجھ سے کیا یہ سارا ہے سب ہری بھدن میں رکھ جاؤ اس میں کلیان تمہارا ہے گاو نگر کے در میں پیلیوں اس ستھانتے کو اپنانا ہو پیم بھاو سے اس سگتھتے ہو کر اور سمجھ دیان مجھل کرنا خدا کہو بھگوان کہو یہ دل کا بھاو تمہارا ہے سب ہری بھدن میں پھر رکھ جاؤ اس میں کلیان تمہارا ہے یہ جس میں خدا کی محجد ہے بھگوان کا بندل کہتے ہیں یہ جس میں خدا کی محجد ہے بھگوان کا بندل کہتے ہیں کہ انہوں نے پھتھر پانی میں بھگوان اسی میں ملتے ہیں جا پھٹھے پھکیروں کی سومت